ہلو اسلام علیکم نمستے سسوی اکال میں آپ کا اپنا کمڈی یونیس لرن انگلش و کمڈی چینل کے جانب سے آج حاضر ہوا ہوں تو آج میں پھر ایک 5 to 10 منٹس کے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں تھوڑے سی انفرمیشن لے کے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی امپورٹن انفرمیشن ہے اور مجھے یہ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہوگی ان سارے لوگوں کے لیے بتا دوں جو مجھے آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں یا پھر میرا چینل مجھ سے پہلی بار جڑ رہے ہیں ان سبھی کے لیے میں بتا دوں کہ میرا نام کمڈی یونیس ہے اور میں ایک پروفیشنل سپوکن انگلش ترینہ ہوں میں ریلز بناتا ہوں میں لائیو سپوکن انگلش کلاسز اور سیشن چلاتا ہوں دس سے گیارہ دس بجے سے گیارہ بجے تک ہر روز میں لائیو آتا ہوں مانڈی، ٹوزدی، ونزدی، تھرزدی، پرائی دے، ساڈیڈے اور سنڈے کو چھوڑ کے اس کے ساتھ میں ویڈیوز بھی بناتا ہوں میں لائیو فائیو یا ٹین مینٹس کا لائیو سیشن بھی کرتا ہوں جس میں میں ایڈیمز اور فریزز اور اڈیوانس اور کابلری کے بارے میں ڈسکرس کرتا ہوں بہت سارا انفرمیشن دینے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ سب ہی سے ادبن گزارش کروں گا بڑے اور چھوڑے کی بات کرتے ہیں بچپن سے ہمیں صرف اور صرف دو ورڈ سکھائے گئے ہیں وہ ہے ایلڈر سن ہوتا ہے اور اینگر سن ہوتا ہے یا پھر ایلڈر سن ہوتا ہے یا پھر اینگر سن ہوتا ہے سب سے بڑا بیٹا اور سب سے چھوٹا بیٹا اس طریقے کے ورڈ ہمیں بچپن سے سکھائے گئے ہیں سکولز اور کالیجز میں ہمیں اپنی وکیابلری کو بہت ہی سٹرونگ کرنا ہوگا ہم بڑھ رہے ہیں ہماری ایج ہو رہی ہے ہماری عمر بڑھ رہی ہے اسی کے ساتھ ہماری وکیابلری بھی بڑھنی چاہیے لیکن ہم اپنی وکیابلری کو بڑھنے نہیں دے رہے ہیں ہماری وکیابلری جو کی تو وہی کی وہی ہے اسے بڑھنا ہے اسے ہماری ایج کا ہونا ہے اگر آپ بیس سال کے ہو تو آپ کے وکیابلری بھی بیس سال کی ہونی چاہیے اگر آپ تیس کے ہو تو آپ کے وکیابلری بھی تیس کی ہونی چاہیے اگر آپ چالیس کے ہو تو آپ کی وکیبلری جو ہے چالیس کی ہونی چاہیے لیکن کیا ہو رہا ہے آپ چالیس کے ہو لیکن آپ کی وکیبلری دس یا پندرہ سال کے عمر کے لڑکے کے برابر ہے اگر آپ بیس کے ہو تو آپ کی وکیبلری جو ہے چھ یا سات سال کے عمر کے لڑکے کے برابر ہے اگر آپ تیس سال کے ہو تو آپ کی وکیبلری جو ہے بارہ یا تیرہ سال کے عمر کے لڑکے کی وکیبلری کے برابر ہے ہمیں یہاں پہ کمپیریزن کرنا ہے کہ بچے جس طریقے سے بات کرتے ہیں وہ بالکل صحیح ہے لیکن ہماری عمر میں ہماری ایج میں ہمیں ہمارے حساب سے بات کرنا ہے تو چلیئے آج کچھ advanced expression سکھ لیتے ہیں جسے آپ ان situation میں use کر سکتے ہیں اگر آپ کہنا چاہتے ہو کہ میں گھر کا چھوٹا بیٹا ہوں تو آپ کہو گے ایک advanced expression I am the Benjamin of my family کیا کہیں گے آپ I am the Benjamin of my family آپ کہیں گے I am the Benjamin of my family جب بالکل صحیح سنا آپ نے آپ کہیں گے I am the Benjamin of my family Benjamin of my family اس کا مطلب کیا ہوتا ہے the youngest son سب سے چھوٹا بیٹا ہم ایک نام use کر رہے ہیں جو کہ ہے Benjamin اور آپ کہہ رہے ہو کی I am the Benjamin of my family میں میرے گھر کا سب سے لادلا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں میرے گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں تو ہمارے پاس ایک advanced expression ہے اور جو کہ ہے I am the primogeniture of my family جب بالکل صحیح سنا آپ نے آپ کہیں گے I am the primogeniture of my family primogeniture کی spelling آپ دیکھ لیجئے اور Benjamin کی spelling بھی آپ دیکھ لیجئے آپ کہو گے I am the primogeniture of my family اس کا مطلب کیا ہے میں گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں میں گھر میں سب سے بڑا ہوں تو آپ کہو گے I am the primogeniture of my family اگر آپ سب سے چھوٹے بیٹے ہو تو آپ کہو گے I am the Benjamin of my family اسے سوال بھی کر سکتے ہیں آپ سوال کس طریقے سے آتے ہیں اور سوال کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں چلیے آج کے اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں بغیر کچھ دیر کے ہوئے تو سوال اس طریقے کے ہوتے ہیں are you the primogeniture of your family کیا آپ آپ می خمس کے سب سے بڑی بیٹے ہو Are you the primogeniture of your family are you the primogeniture of your family ڈیکھی میری بعد پریکٹس کیجئی remained بار بار میرے student سے اور میری vیڈیو کو دیکھتے رہتے ہیں میری hyvä修 کو میں ہر بار عدبن گزارش کرتا ہوں کہ پلیز مہربانی کر کے میرے بات repeat کیجئے میرے بات بولیے میرے بات utter کیجئے میرے بات practice کیجئے کیونکہ بولنے سے ہی ہوگا spoken English دیکھنے سے رہی ہوگا اور لکھنے سے رہی ہوگا spoken English سننے سے اور بولنے سے ہوگا آپ سننے کا کام تو کر رہے ہو لیکن problem کہاں ہو رہا ہے پھر change کیوں نہیں ہو رہا ہے improvement کیوں نہیں ہو رہا ہے improvement اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ آپ صرف سن رہے ہیں اس کے ساتھ آپ دوسرا جو important پہلو ہے جو کہ بولنا یا practice کرنا اسے دخل انداز کر رہے ہو اسے نظر انداز کر رہے ہو یہ بالکل غلط بات ہے آپ آدھا کام کر رہے ہو آدھا ادھورہ کام کر رہے ہو اور آدھا کام نہیں کر رہے ہو جب آپ آدھا ادھورہ کام کریں گے تو آپ کا progress بھی آدھا ادھورہ ہی ہوگا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بات repeat کیجئے دیکھیں میں کس طریقے سے میں فیملی کبھی بھی نہیں کہتا میں کہتا ہوں فیملی بہت سارے لوگوں کو عادت رہتی ہے کہنے کی فیملی وہ یہ لفظ جو ہے فیملی اسے تین حصہ میں باتتے ہیں تین سیلبل میں کر دیتے ہیں جبکہ اس کے دو ہی سیلبل ہے جو کہ ہے فیملی تو پلیز میرے بات repeat کیجئے کیا آپ گھر کے بڑے بیٹے ہو آپ گھر کے سب سے بڑے بیٹے ہو تو آپ کا سوال ہو جاتا are you the prime janitor of your family تو ہاں کہ ہوگے yes I am the prime janitor of my family no you are not the prime janitor of my family اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو کی کیا آپ گھر کے سب سے چھوٹے بیٹے ہو سب سے نادلے بیٹے ہو تو آپ کا سوال ہو جاتا are you the benjamin of your family are you the benjamin of your family are you the benjamin of your family کیا آپ گھر کے سب سے چھوٹے بیٹے ہو تو آپ ہاتھ کو بگے Yes, I'm the Benjamin of my family No, I'm not the Benjamin or my family نہیں, میں گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا نہیں ہوں ہاں میں گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا ہوں Are you the prime janitor of your family? Are you the Benjamin of your family? یہ دو ایکسپریشن کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ میرا ویڈیو بہت ہی انفیمیٹیو لگا ہوگا اگر انفیمیٹیو لگا ہو تو پلیز میرے ویڈیو کو like کیجئے, میرے چینل کو subscribe کیجئے اور یہ میرا ویڈیو جو ہے share کیجئے, اسے like کیجئے thumb button کو press کیجئے اور مجھے follow کیجئے, well time ہو چکا ہے کہ میں آپ سے الویدہ لوں لیکن ایک promise کے ساتھ کہ میں آگے بھی بہت سارے ویڈیوز کے ساتھ information کے ساتھ آپ کے سامنے آتا رہوں گا اور آپ کو سکھاتا رہوں گا مجھ سے جھٹے رہیے, مجھے follow کرتے رہیے, اسے کے ساتھ چلیئے میں آپ سے الویدہ لیتا ہوں اللہ حافظ, نمستے, بائی